دیکھیں کتنے کرسپی اور کباب بنے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں ایک دم کلرفل اوپر سے کرسپی ہیں اور اندہ سے ہیں یہ بہت جوسی تو ضرور بلیں اس کے ریسیبی کو آپ کو بہت اچھے لگیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدلللہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چین سکون دے آپ کے زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اور آپ کو ہم سے اسی طریقے سے جوڑے رکھیں آمین تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزدار ریسیبی جس کو آپ اسنیک ریسی بی بی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ناشتہ ریسی بی بی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور الگی سٹائل سے بننے والا ہے جو کی آپ کو بنا کے آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے دیکھیں ہاں پر ہم نے لیا ہے بنگو بھی میڈیم سائز کی اور اس کو ہم نے دھو کر اچھی طرح سے سلائز کر لیا ہے سلائزر میں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی کاٹ سکتے ہیں نمک پھولانے کے بعد اس کو ہم دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم پانی نکالیں تو دیکھیں یہاں پر گوبی میں نمک لگائے ہو گئے ہیں دس منٹ تو اس میں سے ہم پانی نکالیں گے اس کو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کی بیچ میں دباتے ہوئے نچھوڑ لیں گے تو اس میں سے کافی سارا پانی نکلا ہے اس کو ہم پھیک دیں گے اب اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز جو ہم نے سلائز کر لیا ہے ایک کپ ہرہ دنیا سا سے آٹھ لیں ہیں ہم نے ہری مرچے جو باری کاٹ لیں ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سپتے ہیں ہاف ٹیسپون اس میں ڈالیں گے ہم ہلدی پاورڈر ہاف ٹیسپون اس میں ڈالیں گے بھنا ہوا زیرہ پاورڈر ہاف ٹیسپون کالی مرچ پاورڈر ون ٹیسپون ڈالیں گے اس میں کوٹی ہوئی لال میچ اب یہاں پر ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے پھیکٹ لیں گے اس کو بھی ڈال دیں گے اس کے اندر دو ٹیسپون ڈالیں گے اس میں ہم چاول کا آٹا آپ چاہیں تو کون فلور بھی ڈال ساپتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کپ بیسن لیا ہے جس کو ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے پہلے ہم آدھا کپ بیسن ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مس لیں گے ہم پانی ہم نے اس میں ابھی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے آپ کو اس کو اچھی طرح سب چیزوں کو ہاتھ سے دباتے ہوئے مکس کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر بیسن کم ہے اس کی بائنڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو آدھا جو ہم نے بیسن بچایا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں نمک کیونکہ ہم نے گوبی میں بھی نمک لگایا تھا تو ہمیں دھیان لگنا ہے اس کو ملائیں گے پھر سے اچھی طرح سے تو دیکھیں ہمارا پکڑوں کا مکسر بھلکل دیار ہے تو اسے ہم کرتے ہیں فرائی تو یہاں پر ہم نے تیل گرم ہونے کے لئے دیا ہے پین کے اندر پہلے ہم اس طریقے سے لیں گے اس کو ہاتھ سے ہلکا سا دبائیں گے اسے چپٹا کر دیں گے اس کو اور تیل یہاں پر گرم ہو چکا ہے میڈیم لو ہیٹ پر ہم نے تیل کو رکھا ہوا ہے تو اس میں تیل کے کرکس میں ہم ڈال دیں گے میڈیم لو ہیٹ پر کرسپی ہونے تا کہ اسے ایک طرح سے فرائی ہونے دیں گے پکڑیں اچھی طرح ہیں دونوں سائٹ سے سیٹھ چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا سا کلار آ گیا ہے تو انھیں ہم نکال لیں گے تیچھو کے اوپر تو دیکھیں پکڑیں ہم نے سرف کر دیئے ہیں بہت ہی کرسپی ملدار کیوچ پکڑا بن کر ہمارا ہمارا بلکل تیار ہے آپ اسے کیوش کے قواب بھی بول سکتے ہیں بندگووی کے قواب جو بہت ہی تیسٹی اور بہت جلدی بنتے ہیں تو فٹا فٹ سے بنائیے اپنے گھروں کو کھلائیے آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ساتھ ہی ہمارا دوسرا چینل ہے شاندار بلوگ اس میں ہم نے ویجیٹیبل اسٹور کرنے کی طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے ویجیٹیبل کو بارہ سے پندرہ دن تک اسٹور کر کے رہ سکتے ہیں تو ضرور دیکھیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ